بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جہاں رہیے خوش رہیے آباد رہیے آمین سم آمین اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا لائک کریں اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں میری دعا کرتے رہا کریں کہ میں جلدہ جلدہ ٹھیک ہو جاؤں اور ایک نورمل زندگی گزار سکوں تو آج میں یہاں چکن بریانی بنانے جا رہی ہوں یہ عید کے حوالے سے ہے ویسے بھی کچھ دن بعد عید ہے تو آپ نے یہ بریانی ضرور بنانی ہے جب آپ گروبانی کا گوشت کھا کے تنگ آجیں بیف اور مٹن سے تو آپ نے یہ چکن بریانی ضرور بنائی گا خود کھائیں گروالوں کو کھلائیں اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو آپ نے ضرور بنانی ہے اور مجھے بتائی گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے تو چکن بریانی بنانے کے لئے یہاں پر میں نے تقریباً ایک کلو چکن لے لی ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے دو کر رکھ دیا ہے پانچ حدر منع پیاز لیے ہیں جنہیں میں سلائس میں کٹ لیا ہے پانچ حدر ٹی مارٹر ہیں اور آئل جائے گا اس میں ایک کپ گرم مسالہ ہے یہاں پر میں پاس تو یہ میں چاول کے اندر ڈالوں گی بوائل کرتے وقت بریانی مسالہ ہے میں پاس تھری ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیس چھے ٹو ٹیبل سپون پودینہ اور دنیا ہے میں پاس نمک ہے اس میں حسبز ہو جائے گا ایک کپ دیں ہی ہیں میں پاس اور ہڑی میچے ہیں تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک کپ پوائل شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی پیاز شامل کر دیئے ہیں یہاں پر پیاز کو ہم نے لائٹ گولڈن کلر کا کر لینا ہے یہاں پر لائٹ گولڈن کلر ہو چکا ہے پیاز کا تو میں اس کے اندر ادھرک اور لیسٹن کا پیسٹ ہے میں پاس یہاں پر تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہے تو یہ شامل کر دیا ہے میں نے اور اس کو بہت اچھ طریقے سے فرائی کر لیں گے اگر اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہم نے بہت سبردست فرائی کر لیا ہے اب اس کے اندر میں نے چکن شامل کر دی ہے اور اس کو اچھ طرح سے فرائی کر لیں گے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ٹیمارٹر ہیں میرے پاس چار سے پانچ عدد کٹے ہوئے یہ شامل کر دیئے ہیں اور اس مسالے کو میں اچھ طرح سے بھون لوں گی اب ساتھ ہی اس میں میرے پاس جو بریانی مسالہ ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون میں یہ شامل کر دوں گی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس مسالے کو میں اچھ طرح سے بھون لوں گی اب اس کندر میں ایک کپ میں پاس دہیں ہیں اچھ طرح سے پھینڈ کر میں نے یہ شامل کر دیا ہے اور اس مسالے کو بہت اچھ طریقے سے بھون لنا ہے اور عید پر آپ یہ ضرور بنا آئیے گا بہت ہی مزے کی اور جٹ پرسی پر تیار ہو جاتی ہے یہ بریانی اور میرے پاس یہاں پر تقریباً چار سے پانچ عدد آلو ہیں جن کے میں نے بڑے بڑے پیسز کر لیے ہیں اور اس کو میں نے تھوڑے سے فوڈ کلر کے ساتھ ڈال کر وائل کر لیا ہے اب اس کو اچھ طرح سے بھون لیں گے مسالے کے ساتھ تین سے چار عدد میں نے ہری مرچے شامل کر دی ہیں اس کے اندر اور ہمارا مسالہ بہت ہی زبردست یہاں پر بھون چکا ہے اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے بہت ہی زبردست ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے بن کر یہاں پر میں تین عدد مرچے ہو شامل کر دوں گی اور اچھی طرح سے بھونوں گی تو یہاں پر ہمارا مسالہ بہت ہی زبردست قسم کا بھون چکا ہے تو چلے ہم اپنے چاولوں کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر چاول میں نے اچھی طرح سے دو کر بھگو کر رکھ دیئے تھے تقریبا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہاں پر میں نے ایک پین میں پانی ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میپس یہاں پر گرم مسالہ ہے جس میں میپس لونگ ہے تین سے چار تیز پات پتہ ہے تھوڑا سا زیرہ ہے ایک بڑی لائچی ہے یہ شامل کر دیئے میں نے اور نمک شامل کر دوں گی اس کے اندر اب جیسے اس میں اُبال آئے گا تو میں اس میں چاول شامل کر دوں گی تو یہاں پر میں نے چاول ڈال دیئے ہیں بیچ میں اور ان کو بہت زبردست کھوک کر لینا ہے اور یہاں پر تقریباً ہمارے چاول نوے پرسنٹ ڈن ہو چکے ہیں اور کوشش کیا کریں کہ چاول اچھا سا استعمال کیا کریں تاکہ بریانی اپلاو بہت زبردست بن کر تیار ہو تو چلیں جی ہمارے چاول تو تیار ہو چکے ہیں اب ایک چھنی میں ڈال کر میں اس کا پانی نکال دیتی ہوں اور تیہ لگاتے ہیں تو دیجئے اب میں یہاں پر جو بریانی کا مسالہ تیار کیا تھا اس کی تیہ لگاؤں گی اور اس کے اوپر پھر میں چاولوں کی تیہ لگا دوں گی اور بہت ہی زبردست کسی کی خوشبو آ رہی ہے تو آپ نے ضرور بنانا ہے وہ بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے چاولوں کے اوپر دوبارہ سے میں سالن کی تیہ لگاؤں گی اور یہاں پر میں پاس قریباً دو ادھر ٹیمارٹر ہیں جن کو میں نے باریک سلائس میں کٹن کر لیا ہے تو یہ ٹیمارٹر بھی میں اس کے اوپر شامل کر دوں گی اور دنیا پودینہ اور ہری مرچیں ہیں بری کٹی ہوئیں یہ بھی شامل کر دوں گی اور اس کے پر تقریباً میں دو تیہ اور لگاؤں گی اس کے پر دوبارہ سے چاول ڈال کر پھر دوبارہ سے سالن ڈال دوں گی تو اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ دم پر رکھوں گی اس کے بعد میں آپ کو دیکھاتی ہیں تو لی جی کی جناب ہماری سپیشل عید کی چکن بریانی بن کر تیار ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی مزے کی بنی ہے اور بہت زبردست خوشبو آ رہی اس میں سے تو آپ نے زور ٹرائی کرنا ہے زور بنائیے گا اور مجھے زور بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے تو چلیں ہم اس کو ڈیش آٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہیں تو لی جی جناب ہماری سپیشل عید کی چکن بریانی بن کر تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے کی بنی ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اور پلیز میرے یہ دعا کرتے رہا کریں جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ میرے کیڈنی دونوں فیل ہو چکے ہیں تو دعا کریں کہ میرے کیڈنی دونوں ٹھیک ہو جائیں اور ایک نورمل زندگی گزار سکوں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ جلد ایک نئی ریسپی لے کر آوں گی تو جب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے